ملکی معیشت کی حالت اس وقت بہت خراب ہو چکی ہے بجٹ خسارہ، تجارتی خسارہ، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور نا جانے کون کون سے خسارے مل کر ملکی معاشی ترقی کے سفر کا راستہ روک رہے ہیں آئی ایم ایف کی کڑی شرائط اور ان کے تجویز کردہ ریفارمز پر عمل درامت کے نتیجے میں عوامی مشکلات اس وقت تمام حدیں پار کر چکی ہیں وصولیوں کے حجم کو بڑھانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں ان کے نتیجے میں پرٹریلی مصنوعات، گیز، بجلی کے نرخوں میں ہوش شبہ اضافے نے عام آدمی کی معیشت مکمل طور پر تباہ و برباد کر دی ہے نہ صرف عام آدمی بلکہ ملکی ادارے بھی اس وقت عربوں کا خسارہ برداشت کر کے قومی خزانے پر بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کی نچکاری گزش تک کئی سالوں سے پاکستان میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے ملک کے سرکاری اداروں کو بڑے پیمانے پر سالانہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اسی نقصان کو کم کرنے کے لیے کیابنٹ کی نچکاری کمیٹی برائے ملکیتی ادارے نے پانچ سال میں چوبیس اداروں کی پرائیوٹائزیشن کی منظوری دے دی ہے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اخترنہ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ خسارے میں چلنے والے سرکاری ادارے قومی خزانے پر بوجھ ہیں انہیں زندہ رکھنے کے لیے حکومت کو سالانہ پانچ سو ارب خرچ کرنے پڑتے ہیں ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے جس میں نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ پاکستان میں ایس او ایس کا منافع تقریباً ایک دہائی سے کم ہو رہا ہے اور خسارے میں بدل رہا ہے معاملات اب ایک ایسے مرحلے پر پہنچ چکے ہیں جہاں پاکستان کے وفاقی ایس او ایس کا منافع جنوبی ایشائی خطے میں سب سے کم ہے ایسا ای ایف سی کی معونت سے پہلے مرحلے میں مختلف سرکار اداروں کی پرائیوٹائزیشن کی جائے گی جس میں پی آئی اے اس وقت سر فیرست ہے جس کے بعد پھر بجلی کی تقسیم کار کمپنیز ہیں فرسٹ ویمن بینک ہے اور دیگر اداروں کی پرائیوٹائزیشن کی باری آئے گی پی آئی اے اس وقت مالی خسارے کے اعتبار سے نمبر ون پر ہے پی آئی اے کے کل واجبات اس وقت آٹھ سو تیس ارب روپے تک جا پہنچے ہیں حکومت کے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق ڈسکوز نے تقریباً تین سو چھتر ارب سے زائد کا نقصان اٹھایا ہے لیکن کیا حکومت نقصان کرنے والے اداروں سے جان چھڑانے میں سنجیدہ ہے اب یہ سوال اس لیے ذہن میں آرہا ہے کیونکہ دو روز پہلے ہی مائر معاشیات ڈاکٹر کیسر بنگالی جو کہ تین حکومتی کمیٹیوں کے رکن تھے انہوں نے استیفہ دیا اور جو باتیں انہوں نے کہیں ہیں اب ان باتوں نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے ڈاکٹر کیسر بنگالی کفائیت شعاری رائٹ سائزنگ اور اخراجات میں کمی کی کمیٹیوں کے رکن تھے ڈاکٹر کیسر بنگالی نے اپنے بیان میں کہا کہ حکومت نے اخراجات میں کمی کے لیے اچھی کوششیں کی حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے تینوں کمیٹیاں بڑی اہم ہیں اخراجات کم کرنے کے لیے تینوں کمیٹیوں نے تجاویز دیں ڈاکٹر قیسر بنگالی کے مطابق تینوں کمیٹیوں نے ستر سرکاری داروں اور سترہ سرکاری کارپوریشنز کا جائزہ لیا اخراجات میں کمی کے لیے سترہ ڈیویجنز بند کرنے اور اخراجات میں کمی کے لیے پچاس سرکاری محکمے بند کرنے کی تجویز دی ڈاکٹر کیسر بنگالی کا کہنا تھا کہ حکومت تینوں کمیٹیز کی تجاویز کے برخلاف اقدامات کر رہی ہے اخراجات میں کمی کے لیے افسران کے بجائے چھوٹے ملازمین کو نکالا جا رہا ہے حکومت تجاویز کے برخلاف گریڈ ایک سے سولہ کے ملازمین کو فارغ کر رہی ہے اور محکموں سے گریڈ سترہ سے بائیس کے افسران کی نوکریوں کو بچایا جا رہا ہے ڈاکٹر کیسر بنگالی کے مطابق سرکاری محکموں سے بڑے افسران کو ہٹایا جائے تو سالانہ تیس ارب روپے کے اخراجات کم ہوتے ہیں معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے معیشت کرزوں کی وجہ سے ونٹیلیٹر پر ہے ڈاکٹر کیسر بنگالی نے مزید کہا ہے کہ آئیم ایف اور دیگر ادارے کرزیں دینے کو تیار نہیں ہیں اور غیر ملکی کمپنیز ملک چھوڑ چھوڑ کر جا رہی ہیں ہم ادارے بیچنا چاہتے ہیں لیکن کوئی خرید نہیں رہا اب اس بیان کے بعد بہت سے سوالات ہیں جو اس پرائیوٹائزیشن کے عمل پر اٹھنا شروع ہو گئے ہیں جس کا حکومت کی طرف سے جواب آنا بھی جائے اور اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا جواب دیکھتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے